بچے کی خوشخبری نہ سناتے ہیں تو ہم تمہیں کلات دے دیتے ہیں یہ تو اللہ کی دین ہے یہ قسمت ہے ہماری اور اب ہم اپنے بچے کی خوشی میں ایک ایسا اعلان کریں گے جو آج کسی باپ میں نہیں کیا ہوگا اعلان کرا دو ہماری جاگیر میں کہ ہم باپ بننے والے اور ہماری جاگیر میں ہماری بیوی سے پہلے کوئی عورت کسی بچے کو جنم نہیں دے گی اور اگر کسی نے ہمارے حکم کی خلاف ورزی کی تو اس کا حقا پانی بند اور بچے کو ختم کر دیا جائے گا اعلان کرا دو اعلان کرا دو موسیقی mean موسیقی 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 جاگیردار کون ہوتا ہے مجھے ماں بننے سے روکنے والا سوچ لیا شاہ اگر جاگیردار کی مرضی کے خلاف کچھ ہوا تو بہت برا ہوگا میں اللہ کی مرضی پوری کروں گی جاگیردار کی نہیں تو جاگیردارنی کے بعد ماں بن جانا میلی بہن چھت چھوڑ دے میں آزاد ہوں میں اپنے بچے کو ذرم دوں گی کہہ دینا جاگیردار سے وہ خدا نہ بنے خدا سے درے میں کسی جاگیردار سے نہیں رہتی نہیں رہتی نہیں رہتی سرکار میری نصیب آپ نے مجھے یاد فرمایا ہے یاد اور موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے میری جان آپ پر قربان آپ حکم کریں آج تمہاری تین نسلوں کے قرضے کا ریجسٹر دیکھا تو پتہ چلا کہ تم پر تو بہت قرض ہے میری حال نسل آپ کی مقروض ہے جاگیردار صاحب لیکن کرامت علی ہم یہ نہیں چاہتے کہ تمہاری آئندہ نسل مقروض ہو لہذا یہ قرضہ معاف اور یہ زمین کا ٹکڑا تمہارا انان کام میری آقا کیا کر سکتے ہو ہمارے لئے میں آپ کے لئے اپنا خون بہا سکتا ہوں تو پھر گھر جاؤ تمہارا خون جم گیا ہے اسے بہا دو اسے یہ کیا کیا تُو نے سارا سویٹروں دھیڑ کے رکھ دیا کتنی مشکل سے بننا تھا میں نے اب سب کچھ دوبارہ سے بننا پڑے گا زمین کا ٹکڑا ارے تجھے کتا سمجھ کر ٹکڑا پھیکا ہے اس نے تیری طرف اس زمین کے ٹکڑے پر تیری میری قبر تو بن سکتی ہے مگر کوئی چراغ چلانے والا نہیں ہوگا کرو مرد وہ چراغ چلانے والا دینا چاہتے ہوں تجھے بتا اب بتا مجھے تجھے زمین کا ٹکڑا جائیے یا جگلس کا ٹکڑا جا جا واپس کر دے اپنے پچھے کا بیانہ جا جاگیردار جاگیردار باہر نکل میری رگوں سے خون کا ایک ایک کترہ نکال کے اپنا کردہ پولا کر لے برطن میں پانی اس کی عوقات سے زیادہ بھر جائے تو گرنا شروع ہو جاتا ہے تُو نے مجھے میری بیوی کی نظروں میں گرایا میں سمجھا شاہد تُو نے میری نسل کا قرضہ معاف کر دیا ہے لیکن تُو نے تو میری نسل کا سودا کرنے کی کوشش کی ہے لگتا جاگ گئے ہو لیکن یاد رکھو جوتا ہمیشہ پاؤں میں اچھا لگتا ہے جاگیردار یہ لے اپنی زمین کا ٹکڑا اگر کسی نے میری بیوی یا میرے ہونے والے بچے کی طرف دیکھا تو میں اسی زمین کے ٹکڑے پر جاگیرداروں کا قبرستان بنا دوں گا کرامت بہت دنوں سے ہمارے کتوں نے کسی غریب کو نہیں کھایا کتے صرف بھونکتے ہیں شیر اپنے شکار کو چیز دیتا ہے ہم اس کے بچے کو دنیا میں آنے سے پہلے ہی یتیم کر دیں گے ہمارے کتے بہت بھوکے ہیں اور یہ خوشبو بیوانہ کر دیتی ہے انہیں میں اس خوشبو کو تم پر سپری کروں گا اور یہ کتے تمہیں ہڑپ کر جائیں گی ہڑپ ہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ کتوں سے بچے کھچے کرامت کو قبرستان سے باہر دبنا دو اور قیدو جا کے لوگوں سے کہ اس کی قبر پر کوئی چراغ نہ جلائے کرامت کا گھر باتم قداب بن گیا ہے اس دوفانی رات میں اس کے گھر پر بجلی بن کر گرو اور سب کچھ جلا کر راکتو کہو تو میں تمہاری بیاز بچا دوں لا تم اپنی بھوک میں ڈالو پھر میں اپنی بھوک میں ڈالوں گا میری بھوک تو تیرے ساری خاندان کو کھا کر بھی نہیں مٹے گی بے غیرت میرے بھائی نے حکم دیا ہے کہ تیری گود اجار دوں تو پھر میری یہ دعا ہے اللہ مجھے بیٹا دے جو تمہاری بیٹی کی گود بھر دے تو پھر میں تیری اس فائش کو ہی ختم کر دیتا ہوں موسیقی 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 وہ کیا سمجھتی ہے کہ جیل کی دیوارے اسے ہمارے دقام سے بچا سکیں گی موسیقی 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 جوڈ 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 اب مزا آئے گا اس کی زد اور ہمارے انتقام کا لیکن جناب مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آئی آپ خود سزائیں دینے کے باہر ہیں تو آپ نے اسی سزا کیوں نہیں دلوائی جبکہ جیل میں ہمیں ہر سہولت مجسر ہے اور پھر قانون اپنا ہے جیل اپنی ہے اور میں خود وقیل ہوں ہم اپنے بھائے کی قاتلہ کو قانون کی نہیں اپنی سزا سے مارنا چاہتے ہیں مار بچے میں پیار پڑھنے تو دو ذرا بیٹے کو بڑا تو ہو لینے دو پھر مزا آئے گا مار بیٹے کو جدا کرنے کا پھر مزا آئے گا پھر مزا آئے گا پھر مزا آئے گا موسیقی 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 جاگیردار صاحب موسیقی 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 یہ کھانا لے لو لے بیتا تو کھانا کھا لے نہیں ماں پہلے ماں کھاتی ہیں بعد میں بیٹا کھاتا ہے ماں سب کی ہو جائے پہلے تو کھا یہ لے نہیں ماں پہلے مطلی سے اپنے ہاتھ سے کھلاؤں گا مطلی سے کھانا کا ماں تو جگہ واں چھو 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 میرے پاس اپنا خیال رکھنا بیٹھا اب تجھے لوری نہیں سنائے اب تجھے کوئی آگے نہیں پوچھے کہ تجھے کہایا کی نہیں تو تو پوچھے گی نا ماں اپنے دنیا میں نہیں راؤں گی سب کچھ تجھے خود کرنا پڑے گا اپنے سنائے کیلئے جگہ بھی تجھے خود ہی رونا پڑے گی تو پہ تیرے سر میں کوئی سایا نہیں دالے گا کوئی سایا نہیں دالے گا ماں میں کہا ہوں گا اپنے قومت جانبی تھا جاگردار تیری جان کا دشمن ہے تیری پیدائش کی بہت بڑی قیمت آدھا کی ہے میں نے اور تیرے باپ نے میرے اباں نے ہاں جاگردار نے اعلان کیا تھا کہ اس کی بیوی سے پہلے کوئی عورت ماں نہیں بنے گے ماں مرا گاؤں کہا ہے میں تیرا گاؤں مرا گاؤں مرا گاؤں مرا گاؤں مرا گاؤں مرا گاؤں مرا گاؤں موسیقی موسیقی بیٹے میرا ایک کام کر دو میں ہل نہیں سکتا اگلے چوک پہ پولیس کھڑی ہے یہ کاغذ یہ کاغذ انہیں دے دو بیٹا یہ آپ کو کس نے دیا ہے ادھر ایک بابن دیا وہ مر گیا آپ کہاں رہتے ہیں میرا کوئی گھر نہیں ہے میں اکیلا ہوں میری ماں مر گیا رو مت بیٹا اب تم میرے ساتھ رہنا آج کے بعد تم ہمارے لئے کام کرو گے سمجھ گئے بیٹا یوں سمجھو کہ آج کے بعد تم ہمارے مقبر ہو ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ معمولی بات نہیں سفارت خانے میں چوری وہ بھی ایک قیمتی تاج کی جس میں ہیرے جوارات جڑے ہوئے ہم تلاش کر رہے ہیں شہر کی ناکابندی کی ہوئی ہے میں کسی ناکابندی کو نہیں جانتا مجھے صرف قیمتی تاج چاہیے ورنہ تمہاری نوکی بھی جا سکتی ہے اور میری بھی سمجھے ہم چارلی کو ڈھونڈ رہے ہیں ساتھ وہ بڑا پکا مقبر ہے پورے شہر کی خبر اکتا ہے اوہ آخر چارلی ہے کہاں سرکوبر ہوگا ساتھ عوام کی خدمت کر رہا ہوگا موسیقی ان کھلے میں نہولوں نے کتنے لوگوں کی جان لی موسیقی ان کھلے میں نہولوں نے کتنے لوگوں کی جان لی مت چگا یہ گتر کے ڈھکن کہتا ہے یہ چارلی کس پر چارلی موسیقی ان کھلے میں نہولوں نے کتنے لوگوں کی جان لی مت چگا یہ گتر کے ڈھکن کہتا ہے یہ چارلی موسیقی 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 محکمہ تعلیم نے دیکھو اب تک ان کی خبر نہ لی کون ہے اس کا ذمہ دار پوچھ رہا ہے چارلی ایک سکوٹر پر سارے یہ بچے نہیں آئیں گے ایک سکوٹر پر سارے یہ بچے نہیں آئیں گے ایک سکوٹر پر سارے یہ بچے نہیں آئیں گے کھا کھا گھر یہ دھوٹیاں دوشمن تیرے بن جائیں گے منصوبہ بندی والوں سے منصوبہ بندی والوں سے تُو نے رائے کیوں نہ لی چار بیویاں دو بچے یہ چاہتا ہے چارلی مستر چارلی مستر چارلی مستر چارلی مستر چارلی مستر چارلی میں صحیح کہہ رہی ہوں اس نے میری عزت برباد کر دی ہے مجھے شادی کا کہہ کر میری زندگی تباہ کر دی ہے پیکٹر صاحب یہ لڑکی بلکل دور ہو رہی ہے میرا لڑکا بے قصور ہے کہ تو کل ہی چھتے سے آئے سیر صاحب میں لڑکی کا بیان لکھنے پر مجبور ہوں تو پھر میں آگے بات کرنے پر مجبور ہوں آگے جانے سے پہلے ذرا پیچھے ہٹیے ہائی ہاؤ چارلی میں تمہارا انتظار کر رہا تھا تم بتاؤ تمہارا تجربہ کیا کہتا ہے اس لڑکی نے بیان دیا ہے کہ اس لڑکے نے اس کی عزت لوٹی ہے اب تم بتاؤ یہ لڑکی جھوٹی ہے یا سچی لڑکی ٹھیک کہتی ہے نہیں یہ لڑکی جھوٹ گال رہی ہے یہ مجھے پسانا جا رہی ہے میری دولت دے کے اس کے موں میں پانی آگیا ہے تم نے نوٹوں پہ اچار لگا رکھا ہے جو موں میں پانی آگیا تمہارے پاس کیا سموکت ہے کہ میرے بیٹے نے اس کی عزت لوٹی ہے آپ ذرا میرے ساتھ اندر تشریف لائیے اپنا باہودین آزاد کا اوال صاحب میں آپ کو کچھ سمجھانا چاہتا ہوں آئیے 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 ذرا یہ شیروانی کھولیے میں ذرا آپ کی شیروانی کا ڈیزائن دیکھنا چاہتا ہوں کیوں بھے چلدی بتا تمہارے بچے کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ دوسروں کی بہن بیٹیوں کی عزت لوٹے ہاں ہے 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 اب بتا نہیں نہیں ہے نہیں ہے اب بول ہے ہے تم باہر جا کے انسپیکٹر سے کہو گے کہ میں نے تمہیں کچھ نہیں کہا میں نے تمہیں پیار کیا ہے تمہیں شاباسی دیئے تمہاری عزت کی ہے نہیں 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 جلدی بولنی تو یہ آلو پھوڑ دوں گا جلدی بول ہاں ہاں اب ذرا بہار آئیے آئیے باہر آئیے آئیے پلیس آئیے ہاں اب ذرا انسپیکٹر صاحب کو بتائیے کہ میں نے آپ کو کیا سمجھایا ہے تم نے تم نے میری بیلسی کی ہے میرے موں کو چوم ہے میرے ساتھ پر تھپن مارے ہیں ہاں آپ کے پاس ان باتوں کا کوئی ثبوت ہے کوئی ثبوت نہیں ہے تو پھر سوچو شرم کرو تم مرد ہو کر کوئی ثبوت اکھٹا نہیں کر سکے تو یہ عورت ذات ہو کر کس طرح لوگوں کو جمع کرتی کہ آؤ دیکھو ایک رئیس زیادہ میری عزت لوٹ رہا ہے کل تم نے تھانے میں گوائی دینی ہے کچھ اکل میں آیا کہ نہیں نہیں آیا اب آیا 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 آپ کی سمجھ میں کچھ آیا سیڑھو اس کے لڑکے کو لوکا میں بند کر دو اوکے سر لے اس کو کیا دیکھتے ہو تمہیں میں کل دیکھوں گا کل کیا مجھے ابھی دیکھ دیکھ نظر آیا نہیں نظر آیا نہیں نظر آیا اب نظر ہے تو جا اچھا لے باتیں دیکھو ذرا اولاد صحیح طریقے سے پرورشنی کی جاتی شیروانیاں پہن کے پھر رہے ہیں لڑکی تم اندر جاؤ تمہارے گھر اتنا کرتے ہیں اب آپ مجھے بتائیے آپ نے مجھے کس لئے بلائے تھا یار ایک واردات ہو گئی ہے کیا ہوا ایک سفارت خانے سے ایک وائٹ گول کا تا چوری ہو گیا ہے جس میں قیمتی ہیرے جڑے ہوئے ہیں اور پولیس اسے تلاش نہیں کرسکیں تب ہی تم نے مجھے سے مخبر کو بلایا ہے دیکھو بات یہ ہے کہ مجھے اچھی طرح پتہ ہے کہ اس شہر میں کون آدمی ہے جسے ہیرے جوارات جمع کرنے کا شوق ہے آدمی خطرناک ہے اس تک پہنچنا مشکل ہے لیکن میں چلا جاؤں پیسے نہ دلوں گا کیونکہ مجھے سخت ضرورت ہے مجھے منظور ہے تاج اسات قیمت اسات تو میری جان پھر تاج بھی تمہیں مل جائے گا کہوں نہ تو ہوں میں چنگیز خان کی فپو کی روح ہوں تم نے وہ تاج چوری کیا ہے جس کی میں چوکیدار ہوں میں ذرا وی سیاں دیکھتے سوئی تو تم تاج لے کے چلتے والے میرے لیے کیا حکم ہے وہ تاج میرے حوالے کر دو ورنہ میں تمہیں ختم کر دوں گی یہ لوگ تمہاری رمانت یہ تمہارا تاج لے شکریہ 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 اب سنو بے غرط آدمی کچھ حیاء کرو کوئی شرم کرو آدمی اپنے وطن میں چوری کر لیں کوئی بات نہیں تمہیں شرم آنے چاہیے تم نے غیر ملکی سفارت خانہ میں چوری کی وطن کا نام بدنام کیا دوست تمہارے اس وطن نے تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود مجھے نوکری نہیں دی ارے یہ کیوں سوچتے ہو کہ وطن نے تمہیں کیا دیا یہ کیوں نہیں سوچتے کہ تم نے وطن کو کیا دیا نوکری کے لیے پریشان ہاں اچھا میرے ساتھ کام کروگے ہاں کروں گا میرا نام چارلی ہے میں پولیس کے لیے کام کرتا ہوں تو میں اپنے ساتھ کام کراؤں گا لیکن ایک وعدہ کرو چوری نہیں کروگے نہیں کروں گا وعدہ پکا وعدہ ٹھیک ہے تم میرے ساتھ چلو تمہاری نوکری کا بندو بس بعد میں پہلے تھانے جا کے یہ تاج دے دوں ویری گوڈ چارلی تم تو زمین کے اندر تک کی خبر رکھتے ہو سر تھنکیو چائے پیو نہیں سر مجھے ذرا جلدی ہے جس عورت نے مجھے زندگی میں پہلی مرتبہ کھانا کھلایا تھا اس کی بیٹی کی شادی ہے اور اسے جہز دینے کا وعدہ میں نے کیا ہے چوہدی صاحب آپ نے نکاہ کیوں نکوا دیا آپا پرشید میں پہلے جہز دیکھنا چاہتا ہوں چوہدی صاحب آپ جہز کی بلکل فکر نہ کریں چارلی زبان کا بہت پکا ہے جہز آپ کے گھر پہنچ جائے گا جب جہز پہنچ جائے گا تو تیری بیٹی کا نکاہ بھی ہو جائے گا پارات واپس جائے گی نہیں نہیں چارلی صاحب یہ ظلم مت کیجئے خدا کے لیے میری بیٹے کی زندگی اتفاہ مت کیجئے میں کچھ نہیں جانتا پارات نیچے لے آؤ نہیں نہیں چارلی صاحب ایسا نہیں ہو سکنا میری بیٹی پر ظلم مت کیجئے خدا کے لیے میری بیٹی پر ظلم مت کیجئے ظلم مت کیجئے چھوہ میرے پیر یہ شادی نہیں ہوگی چادری صاحب آو چادری یہ بارات واپس نہیں جائے گی سیڑ صاحب بہن کی شادی کرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو پہلے جہز کرتا کرو سمجھے چادری صاحب میری بہن کے پاس شرم ہے حیاء ہے تعلیم ہے اور کیا چاہیے آپ کو پیسہ چاہیے پیسہ سمجھے صرف پیسہ سمجھ گیا آپ کو پیسہ چاہیے صرف پیسہ عزت آپ کو راس نہیں آئے شاہر بستی والو سیڑ صاحب کو پیسہ چاہیے سیڑ صاحب آج آپ کو اتنا پیسہ ملے گا کہ آپ کی پیسے کی خواہش ہی ختم ہو جائے گی موسیقی موسیقی بس کرو خدا کلیے بس کرو مجھے پیسے نہیں چاہیے تو پھر کیا چاہیے سیر صاحب مجھے عزت چاہیے جو آپ کے پاس ہے ہاں اب کینا اپنے انسانوں والی بات تو آپ کو عزت چاہیے تو دیکھئے یہ غریب جن کے پاس دولت تو نہیں لیکن عزت بہت ہے جب کسی کو عزت دینے پہ آتے ہیں تو کس طرح عزت دیتے ہیں بستی والو سیر صاحب کے پاس عزت نہیں ہے انہیں عزت چاہیے چارلی تم نے واقعی بھائی ہونے کا حق عزت کر دیا ہے چادری صاحب جب میں بے سارا اس بستی میں آیا تھا تو اس ماں نے مجھے پہلے وقت کا کھانا دیا تھا میں ساری زندگی بھی اس کی غلامی کرتا رہوں تب بھی اس کا حق عطا نہیں کر سکتا تم نے میری آنکھیں کھول دی ہیں چارلی بس یہ خیال رکھے گا کہ میری بہن کو کبھی کوئی تکلیف نہ ہو ورنہ میری آنکھیں دوبارہ بھی بند کر دوں گھرائی مت آپ چلیں پہلے آپ کے مرم پٹی ہوگی پھر نکاح اور ولی ماں ہوگا آئی آئی آو ماں چارلی ایک بات پوچھو پوچھو تمہاری یہاں آنکھوں میں دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ تم کسی کو ڈھونڈ رہے ہو کون ہے وہ ہاں میری آنکھیں ہر وقت اسے تلاش کرتی رہتی ہیں جس کی پیدائش کی وجہ سے میری پیدائش روکی جا رہی تھی ایک بار مجھے وہ مل جائے پھر اسے صبح دیکھنی نصیب نہیں ہوگی موسیقی 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 بی بی جی گوڈ مارننگ شیٹ اپ اپنی حیثیت دیکھو اب پھر ہمیں کہو گوڈ مارننگ صبح صبح اپنی یہ منحوس شکل مجھے مت دکھایا کرو دہشت خان آیا میڈم کالیج کون کر کے بتا کرو سٹوڈنس اور پروفیسرز آگئی ہیں تو کالیج جانے کی تیاری کرو سر پڑھائی شروع کریں پڑھائی کیسے شروع کر دو ابھی تک میس کرن نہیں آئی سر اس طرح تو ہماری تعلیم برباد ہو جائے گا اگر میں نے پڑھائی شروع کر دی تو میری نوکری تباہ ہو جائے گی اس لیے کہ میس کرن کے والد اس کالیج کو سب سے زیادہ ڈونیشن دیتے ہیں don't be silly all of you میں اس کی شکایت اوپر کروں گا آپ ہمارا وقت برباد کر رہے ہیں شاڑا لو میس کرن آگئی ہیں میس کرن اگر اجازت ہو تو پڑھانا شروع کروں شروع کریں ہاں ہاں تو آج کا موضوع ہے دولت میس کرن آپ روشن ڈالیں دولت کیا چیز ہے دولت انسان کو سکون دیتی ہے excuse me sir دولت سے خوبصورت بیڑ تو خریدہ جا سکتا ہے مگر نین نہیں دولت ایک تحفظ ہے دولت سے سیکارٹی گار تو خریدے جا سکتے ہیں مگر گھنگی نہیں دولت سے انسان اونچھے مقام تک پہنچ جاتا ہے دولت سے ڈگری تو خریدی جا سکتی ہے مگر دہانت نہیں ڈیڈی نے آپ سے کہا تھا کالیج میں ایسی کوئی لڑکی نہ ہو جو ہمیں جواب دے اب آپ سے ڈیڈی ہی بات کریں گے مقدر خراب ہوں تو آپ اوٹ پہ بیٹھے ہوں تو کتا آٹھ لیتا ہے ہم آج آپ کو پریکٹیکل کے بارے میں بتائیں گے پریکٹیکل کا مطلب ہوتا ہے عملی زندگی تپریکٹیکل لائف تو میسے کرن کیا آپ بتائیں گے کہ تھپڑ کھانے سے کیا احساس ہوتا ہے آج تک کسی کی جورت نہیں ہوئی کہ ہمیں تھپڑ مارے اس لئے ہمیں تھپڑ کا کوئی تجربہ نہیں صرف آپ کے تجربے کے لئے مارا ہے آپ کو امید ہے آپ کو تجربہ ہو گیا ہوگا کیونکہ یہ پریکٹیکل کی کلاس ہے اس لئے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ تھپڑ کھانے سے کتنی تکلیف ہوتی ہے پیارے سٹوڈنٹس کیونکہ میس کرن سب سے بڑے باپ کی بیٹی ہیں اس لئے سب سے زیادہ سوالات انہی سے پوچھوں گا میں بتائیں میس کرن معافی مانگنے کے لئے کیا کرنا پڑتا ہے معافی تو تمہیں مانگنی پڑے گی اس سروعیے کی میس کرن میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں کھاؤ قسم میس کرن کیا آپ یہ بتائیں گی کہ معافی مانگنے کے لئے کیا کرنا پڑتا ہے میرے خیال یہ بھی آپ کو معلوم نہیں ہوگا میں آپ کو بتا دوں معافی مانگنے کے لئے ہاتھ جوڑنے پڑتے ہیں میں تمہیں دیکھ لوں گی گھر لے جاؤ ہر وقت دیکھتی رہنا تمہاری آنکھوں میں آنسو دیکھ کر میرے دل کی آگ میں تھنڈ پڑ گئی ہے بارال میں تمہیں بتانا اپنا فرض سمجھتا ہوں میں لبنا کا بھائی ہوں چار اور صرف تمہیں اس لئے تھپڑ مارے ہیں کہ تھپڑ سب کے مو پر ایک جیسے پڑتے ہیں سمجھے پیارے دوستوں میرا خیال ہے ایسی مغرور لڑکی کو صحیح کرنا میرا اخلاقی فرض ہے بہنا بہنا تمہاری یہ حالت کس نے بنائی میری بہن کہاں ہے چارلی وہ کوئی زہریلا نامی گھنڈا تمہاری بہن کو اٹھا کے لے گیا ہے زہریلا یہ تیرا آخری ڈنگ تھا جو تُو نے مجھے مارا ہے آج تیرا زہر ہی ختم کر دوں گا آج کے بعد تُو کسی لڑکی کی چادر پر ہاتھ نہیں دوڑے گا میرا نام زہریلا ہے میں سام کو بھی کٹھاؤں تو وہ بھی مر جائے تُو کیا چیز ہے خدا کے لیے خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو میرا کسور کیا ہے تیرا کسور تیرا کسور تیری جوانی ہے تیرا بھائی چارلی ہمارا دشمن ہے بہت بڑا مخبر ہے کہو اس سے جا کر آ کے اپنی بہن کو بچا لے ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ بیٹا بھی بتاتا ہوں میں معافی چاہتا ہوں کہ میں نے آپ کو اس وقت زہمت دی اصل میں یہ حسین منظر کوئی اور بھی دیکھنا چاہتا ہے ایک منٹ آپ آئیے ہاں تمہاری بہن اب شروع کیجئے آپ اپنا کام شروع کیجئے درندگی کا مجھائرہ اگر میں چاہتا تو میں بھی تیری بہن کے ساتھ وہی سلوک کر سکتا تھا لیکن یہی فرق ہوتا ہے اچھے اور برے خون کا بہیا بریوں اسے چھوڑنا مات اسے مار دو چھوڑ کر جائیں میں نے اسے ایسی موت مرا ہے زندہ رہے گا تو زندہ لاش مل کر مرے گا تو کتے کی موت تھوڑ تیری زندگی پر سلام بہن تیری عظمت کو اگر اس معاشے کی ہر بہن تمہاری طرح اپنے بھائی سے حساب لے تو اس معاشے سے جرم ختم ہو جائے آرے تو بلکل ہی بے وکوف ہے تو کیوں رو رہی ہے چل چلو بہیا چلو بیار چالی مجھے تو گھولو بہ یار ماف کرنا میں اصل میں گھولی گیا تھا بس میں مجھے لگتا ہے کہ کرن نے ہم سے کالیج والی حرکت کا بدلہ لیا ہے یار چالی اس کا مطلب ہے ہم اسے انتقام لینا چاہیے اسے سبق سکھانے کے لیے ضروری ہے کہ اس مغرور لڑکی کو اس کی بھاوی بنا دو ہاں یہ بہت ٹھیک ہے یار مگر بھائیہ وہ تو بہت امیر لڑکی ہے پتہ نہیں اس کا اجل کیا ہوگا ہاں پورے شہر میں بدنام کر کے رکھ دوں گا اسے پوچھ روں گا کہ بھائی آپ کا دھیان کس طرف ہے یہ پلت تیرا دھیان کدھر ہے لے پکڑ اٹھنی بتا تیرا مکان کدھر ہے آئی دیل آئی دیل دھوندے گی تو وقت نکل جائے گا آئی دیل آئی دیل دھوندے گی تو وقت نکل جائے گا جب آنی چلی جائے گی جب آنی چلی جائے گی بھوڑا بھا چلائے گا آئی دیل کے چکر میں یہ پیس نکل جائے گا لاکھ جتن کر لی تو میرے دل میں جدو نہیں پائے گا پھر یہ تو پتا کیسا ہے وہ جو تیرے دل کو آئے گا میتا ہے سکون میرے من کو جب سنتی ہے مہلی حسن کو بہت خوبصورت ہے تیرا سنم بہت خوبصورت ہے تیرا سنم خدا ایسے مکڑے بناتا ہے تم بہت خوبصورت ہے تیرا سنم مہلی حسن بن کر دل میں دل میں جگہ نہیں پائے گا پھر یہ تو بتا کیسا ہے وہ جو تیرے دل کو آئے گا خل اٹھتی ہے میرے من کی کلی خل اٹھتی ہے میرے من کی کلی سب گاتے ہیں نسرت پتے علی موسیقی 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 سجنا تینوں اکھیاں اٹھیک دیا جدو دہ تینوں میں نئی تکیاں میری اکھیاں چیہوں دی خارش آنکہ بیغ میرے مکڑے تو ہجوانتی ہوئی بارش ایک بات آنکہ مل سجنا میرے دل دیئے ہو اس بارش آجا تینوں اکھیاں اٹھیک دیا سجنا تینوں اکھیاں اٹھیک دیا لاکھ جتن کر لے دو میرے دل میں جگہ نہیں پائے گا نسرک فتیل بن کر دو باہوں میں کیسے سمائے گا آئی دیئل کیا تیرا آسمان سے آئے گا کون ہے وہ جو ڈولی تیری اپنے گھر لے جائے گا ایل او میری اچھا لگتا ہے انسا خیلوی نی اببہ تیرا گوڑا تے امتری کالی نی اببہ تیرا گوڑا تے امتری کالی پاویں بسے گا لکھے پاویں بسے پاٹی گیر پہنو لے کے جائے گا میسٹر چاہ دی کمیز تدکا دی نی سونے پھلوالی نی سونے پھلوالی سرتا ہے اگر تے مجھ سے پیار تو بنے کر آجا آرے پلوہار آرے پلوہار روہ آری آری میں نید کرpared یا میں ownership میرے تنگ منہ نیلوں نیلوں میں سوٹے کیتے دلانے میں سوٹے کیتے دلانے موسیقی 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 اوہ! آئیے شریف رکھیے ہاں اب ذرا میز کی پالش چیک کیجئے میرے ہاتھ چپڑے میرے بھی ہاتھ نہیں اٹھ رہے اب یہاں سے اٹھ کر دکھاؤ کم مانوں ہاں یہ کیا باتتمیز ہی ہے باتتمیز ہی نہیں میں یہ کہنا آیا تھا کہ پالش ختم ہو گئے فنیچر کی اب اگر آپ کہیں تو آپ کی پالش شروع کر دوں تاکہ نفرت کا زنگ ختم ہو اور محبت کی پالش یہ تہچر جائے ایک ہی ہاتھ میں آپ اوکے اور میں بلکل ٹھیک تو اور تمہاری یہ جو رکھ گارڈ اٹھو اور اسے بکر پولیس کے حالے کر دو یہ زندگی پر نہیں اٹھ سکتے میں نے انہیں گلو کے ساتھ چپکا دیا ہے سمجھ گئیں اٹھو بیغیرتوں اور اپنی مالکن کو بچاؤ میں تمہارے سامنے ان سے کہہ رہا ہوں بائی گارڈ اوشو اوشو تم نے میرسا باتتمیز کی تمہیں ضرور سزا ملے گی سزا ملے نہ ملے مگر مجھے امید ہے کہ ایک دن تم مجھے ضرور ملے گی پتہ نہیں دل کیوں کہتا ہے کہ یہ مال اپنا ہے اوشو شک اپ شک اپ شک اپ شک اپ میں تو صرف یہ بتانے یہاں آیا تھا کہ غربت جب چاہے محلوں میں آ سکتی ہے بائی گارڈ ہلو کم میں بول رہا ہوں آپ کے کچھوں کا سپلائر ارہ ہاں میں نے تمہیں ایک خوبصورت کتے کیلئے کہا تھا اس کا کیا ہوا مختلف کتے ہیں سن لیجئے کانا کتا کانا مگر اس کی خرابی ہے جناس کی آنگ خراب ہے ایک ہے ہکلا کتا ہکلا کتا میرا خیال ہے اس کی پرابلم ہے کیونکہ ہکلا کتا بھونکنے میں اٹکے گا اتنی دیر میں تو چور نکل جائے گا کیا خیال ہے آپ کا گونگا کتا بھی ہے جی گونگا اور بھونکے کا آواز ہی نہیں آئیں گی آیا تو آس میرا خیال ہے بھینگا کتا ٹھیک لے گا بھینگا کتا اس کا بڑا فائدہ ہے دولوں طرف کے چور دھوکے میں رہیں گے کیا پتہ نہیں کس کو دیکھ کے بھونک رہا ہے میرا خیال ہے میں آپ کو کتے دکھا دیتا ہوں کن دوپیر آپ کا کیا پروگرام ہے کن میں اپنے پرسندیدہ ریسٹورن لف سپورٹ میں لنچ کے لیے جا رہے ہیں ٹھیک ہے میں وہیں پہنچ جاؤں گا لف سپورٹ بیٹر بھی لاؤ تُم یہاں ہاہہہ جی جب ہم یہاں آتے ہیں تو ریسٹورنٹ خانی کرا لیا جاتا ہے جی میں یہاں بیٹر ہوں حکم کریں تل تل کے پیش کروں پھپڑے بھون کے پیش کروں یا گردے کیمے کے ساتھ سٹ کر کے لے آؤں یا سری پائے پیش کروں یا اپنا دماغ تاکہ آپ میرے بارے میں سوچ سکیں آپ بتائیں آپ کیا کھانا پسند کریں جوتے لاتے کولی یا پھر تھپٹ میرا خیال ہے تھپٹ ٹھیک رہے گا اور اس طرح آپ کا ہاتھ میرے ہاتھ میں آ جائے گا یہی ترکیب ہے میرے ہاتھ پکڑنے کی میں تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گی صد کے جاؤں میں خود اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دوں گا کوئی ہے کوئی نہیں ہے حاضر اس کاک میں صرف میں ہوں میں تم سے نہ رات کرتی ہوں یہی کمی ہے تم پاکستانی لڑکیوں تمہیں اپنے وطن کی بنی ہوئی کوئی چیز پسند نہیں آتی سنو اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ان ہر کتوں سے تم میرے دل جیت لوگے تو یہ تمہاری بھول ہے لڑکی کے پیچھے پلچاؤ ٹرائی پہ ٹرائی کرو کبھی تو پھچے گی یہی اپنا حصول ہے شیٹ اپ سیونا میرا پیچھا تو نہیں چھوڑوں گا پٹاخے آر 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 کوئی پرانے نمبر آئے ہیں دیکھیں کوئی نئے نمبرز ہیں تو مجھے سنوا دیشئے دیکھیں مجھے پہلے میری کیسٹ سنوا دیجئے مجھے ذرا جلدی جانا ہے کیوں آپ کے کیسٹ میں کونسی خاص بات ہے دیکھیں اس کیسٹ میں خاص بات ہے اس کیسٹ کے ذریعے میں اپنی قوم کی ایک لڑکی کو خاص پیغام دینا چاہتا ہوں کیونکہ وہ میری بات سنتی نہیں ہے شاید گانے ہی اس پر اثر کر جائیں لگتے ہیں کتنے پیارے کچھ لوگ روچ کر بھی لگتے ہیں کتنے پیارے کچھ لوگ چپ رہ کے بھی نظر میں ہے پیار کے سارے کچھ لوگ روچ کر بھی ابھی آپ کی عمر ہی کیا ہے ابھی آپ کی عمر ہی کیا ہے ایسی باتی نہ کرو جاؤ کھیلو ایسی باتی نہ کرو جاؤ کھیلو جاؤ کھیلو یہ لوگیں جنا ابھی آپ کی آج تو حیر سہی پیار سے پیار سہی تیری امکوں میں کوئی پیار کا پیدا نہیں تجھ کو اپنا نام بنایا تو میرا نام نہیں موسیقی بھانی کھلو پیارے Bree پیار سے پیاری کھلو موسیقی چیار روچ کرد پیارے بیڈا موسیقا 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 جو چند دنوں کا مہمان ہو منوس چہرہ ہو موہ پہ پھٹکار ہو چہرے پر بھیانک موچھے اور جسم میں خون کی شدید کمی ہو جو ایسا شخص ہو فورل رابطہ کریں یہ تو میرا ہو لیا ہے پتہ نوٹ کر لیجئے سی سکس ون زیرو گلبر لاہور میں لانب بھیجتا ہوں ایسی نوکری پر میں ابھی جاؤں گا پیوا سے شادی رکھاؤں گا اور سواب کماؤں گا شکریہ بڑی آفا کمال ہے سائنس نے کتنی ترقی کی کل نل میں سے خبریں آ رہی تھی آج ٹیوی میں سے پانے آ رہا کمال ہے دیکھیں بی بی جی ہمیں ڈانتی ہیں ٹیوی کھلا پڑا ہے ملتی ہے ایک ضروری اعلام سن لیجئے لاواریس ایک لاش ملی ہے لاش کے اندر سیشناکتی کا جو نام بتا چلا ہے اس کا نام ہے زکاو دین بیٹے کا نام ہے بکاو دین یہ شخص کل رات پرین کے نیچے آ کر فوت ہو گیا زکاو دین بکاو دین زکاو دین تو میرے ابے کا نام ہے اببا میرا اببا گاڑی کے نیچے آکے مر گیا میں اپنی اببا کی لاش کہاں سے لاؤں لاش لیرے والوں سے درکھا تھے کہ وہ میو ہسپٹیل سے لاش لے جلدی جا بے غیرت میں لاش کہاں سے لاؤں گا میرے پاس تو کرائے پک کے پیسے بھی نہیں ہے رو مک بھائیہ یہ لو مجبور بہن کی کمائی جاؤ جلدی جاؤ کہیں تمہارے باپ کی لاش بدبو نہ چھوڑ دیں یہ کسی نیک کمپنی کا ٹی وی جو کہ غریبوں کی مدد کرتا ہے اببا تیرا ہو گیا ڈببا ٹی وی کھلا چھوڑ کر پتہ نے کہاں مر گئے ہیں اسلہ رکھنے والوں کیلئے خوش خبری خوش خبری اسلہ تو میرے پاس بھی ہے تمام اسلہ رکھنے والوں کو اتلاع دی جاتی ہے کہ انہیں اسلہ رکھنے کی کھلے آم چھکتی ہے اسلہ رکھنے والے آج کھلے آم فائری کر سکتے ہیں انہیں گرفتار نہیں کیا جائے گا اور ان پر کوئی کیس بھی نہیں بنے گا آج میں اپنے سالے مار دوں گا ساس مار دوں گا سوسر مار دوں گا اب پتہ چلے گا بچوں اب میرا بردش کا ٹائم ہو گیا ہے پہلے میں ایک سال اٹھایا کرتا تھا اب میں دو رسال اٹھا سکتا ہوں ایک ضروری اعلان سلجے دنیا کے سب سے کمزور انسان کے لیے خوش خبری امریکہ کا ویزہ فری ساتھ ہی ایک دو شیزہ دیش شادی فری اس کے علاوہ علاج کی سولتوں کے ساتھ ساتھ لاکھوں کی دولت فری بیری گوڈ مجھ سے زیادہ اس دنیا میں کمزور کون ہو سکتا ہے چلو چل کے اپنی کمزوری کا فیدہ اٹھاؤ میں لانت بھیجتا ہوں ایسی نوکری پا چم 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 دہشت خان سمندر خان کہا مر گئے یہ سب ایک ضروری اعلان سنی چھے پولیس کے لیے کام کرنے والے مسٹر چارلی جنہیں ایک دولت مند کی بیٹی سے بہت زبردست عشق ہو گیا تھا لڑکی کا نام کرن بتایا جاتا ہے انہیں آج رات پولیس نے گرفتار کر لیا چارلی کو گرفتار کر لیا ہے یہ آواز کو کیا ہو گیا ہے میں ہوں یہ بغل چار ایک سی این این کے ثرو تمہارے گھر میں یہ تو سی این این کو فائدہ ہے چاں میں چارلی تم نے تو میری جان ہی نکال دی اچھا اور میری جان جو تمہاری جان میں قید ہے اسے کب آزاد کرو گران لو لو ایک اور عاشق آ گیا کوئی بات نہیں آج میں اس کا دباغ کیا ہوسکت ہوا تم یہاں کھڑی ہو دراصل میں نے تمہارے ساتھ ایک بہت ضروری بات کرنی تھی اس لیے میں تمہیں ہی ڈھونڈ رہا تھا یہ تیری گمشودہ بہن ہے نا کیا کہا کچھ نہیں میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو کین میں تم سے محبت کرتا ہوں بطن سے پیار کر بیغارت بیغارت میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا لگتا ہے تمہارے کان بج رہے ہیں ہاں کان بج رہے ہیں ہاں نہیں 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 لیکن عشق میں بڑوں بڑوں کی گھنٹیاں بج جاتی ہیں بولو میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں وہ اپنی بلدیوت کا پتا کر میری بلدیوت پر شک ہے نہیں میرا مطلب ہے کہ یہ بات تو میرے والد صاحب ہی کریں گے نا لیکن میں تمہارے بغیر مر جاؤں گا شرم نیتے اناؤنسروں کے ہاتھ میں دے ہیا دارلنگ تم نے پیار سے میرے مو پر چھپڑ مار دیا ہے نا چانی دارلنگ یہ تو میرے پیار کا اسٹائل ہے اچھا ایک ضروری اعلان سن لیجئے حکومت نے اعلان کیا ہے کہ اس طرح عام ہاتھ پکڑنے والوں کو کوڑے مارے جائیں گی آرام سے بیٹھ کر تمیز سے کیوی دیکھو اس طرح کیوں بیٹھے ہو جس طرح ریکارڈ پر کتہ بیٹھا ہوتا ہے ناظرین ایک ضروری اعلان اس تصویر کو پیچھانیے اوف یہ تصویر یہ اس طرح کی تصویر ہے جس نے ٹیلیویجن کی مسجد سے جی ایم ٹیلیویجن کے جھوٹے چورا لیے ہیں یہ جھوٹ ہے یہ آنانسر جھوٹ بول رہی ہے جھوٹے تم تیری ماں جھوٹی تیرے گھر والے جھوٹے تیرا خاندان جھوٹا آنانسروں کو جھوٹا کہتا جھوٹے تیجے شرم نہیں آتی ہمیں تو حکومت نے سچ بولنے کا لائسنس دیا ہوا ہے اٹھا کے گھر تیرے موں پہ میں آواز ہی بند کر دیتی ہوں جانی ڈارلنگ جا کر پولیس ایسٹیشن بتا کرو آخر یہ کیا معاملہ ہے ہاں میں بتا کرتا ہوں یہ میرے خلاف کس نے سردش کی ہے اب کیا ہوگا اب اب ولیما ہوگا یہ تمہیں کیا ہو گیا میرا خیال کسی نے اوپر سے اینٹینہ ہلا دیا ہے ارے دھر کیوں رہی ہو ایک کام کرو اندر آ جاؤ بیٹھ کے باتے کریں گے لوگ کیا کہیں گے ارے لوگ تو چاہتے ہیں کہ ٹی وی میں کوئی کام کی فلم چلے چاگیردار صاحب آپ کی بیٹی کرن چارلی سے کچھ زیادہ ہی محبت کرنے لگی ہے تو تم کس مرض کی دوا ہو میں تو پیار کے مریضوں کا ڈاکٹر ہوں رہے تو آپریشن کر کے جدا کر دوں تو پھر رنجشو اور جدائی کا ایسا ٹھیکہ لگا دو کہ ایک دوسرے سے ملنے نہ پائے موسیقی موسیقی سارا زمانہ چین سے سوئے جاگ رہے ہے میں اور تو موسیقی 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 ایسا ٹھیکی موسیقی لائے دل سے میرے راج ہے دیرہ آنکھوں کی عبادت تیرا چہرہ دل سے میرے راج ہے دیرہ آنکھوں کی عبادت تیرا چہرہ در ہو تیرا سجدہ میرا تو ہی میرا خواب ہے تو ہی عرض آنکھوں کی عبادت تیرا چہرہ name موسیقی پیاد کے گھر پہ نہ پڑکا پیرا سونے کے پیچھنے میں یاد ہے میرا پیاد کے گھر پہ نہ پڑکا پیرا سونے کے پیچھنے میں یاد ہے میرا تجھ کو بکارے وعدہ تیرا چھوڑ کے آجا دنیا تُو موسیقی 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 جا کے خدا سے کہ دوں کا میں بیجد نیچے موسیقی موسیقی آنکھیں مت کھولنا چاہلیں میں اس خواب کو توڑنا نہیں چاہتی دل چاہتا ہے اسی طرح آنکھیں بند رہیں اور میں اور تم ایک دوسرے میں گم رہیں اور ہماری عمر بیچ جائے اور زندگی ایک عجیب قسم کے راستے پہ رواں دما ہو جائے جان تم نے آنکھیں بند کرنے کی کیا شرط لگا تمہارا چہرہ دیکھنے کو دل کرتا ہے جانی کیا بیٹھے بیٹھے سال ہو گیا تمہاری شیب نکل آئی ہے آئندہ سے شیب بنا گیا نا مجھے اس قسم کی باتیں بالکل پسند نہیں ہیں تیکھو نا اگر چہرے پہ بال ہوں آہااہ ڈیوڈ محبوبہ ہو تو ایسی ہو فوران ہی شیب بنا کر آگئی جان تمہارا چہرہ دیکھنے کے لیے زندگی زند زند کون ہوں تم لوگ میسٹر چڑر لکپیٹ تو ہاں مجھے وارننگ مجھے سمجھو آئندہ ہمارے سیشہ کے گھر پہ آئے تو جان سے مار دیا جاؤ گے ہاں آئندہ سے کھر پہ تو تمہارے ہر آجائے کروں گا ابے او کاغانی کووے اسے مزاق مت سمجھنا میری بات گل سے سنو انہیں انہمی سبگو نہیں ملنا میں تو تمہارے ساتھ وہ کروں گا سارا زمانہ دیکھے گا جاؤ اپنے سیڑ سے جا کے کہو محبت اندھی ہوتی ہے اور اگر اندھے کے ہاتھ میں لاتھی آجائے تو پتہ نہیں پڑتا کہاں کہاں پڑ رہی ہے اسے آخری وارننگ سمجھنا آخری وارننگ جاؤ اپنے سیڑ سے جا کے کہو میری بھی آخری وارننگ ہے میں بھی اسی لڑکی سے شادی کروں گا بدتمیز غستاخ تم لوگوں کو چورت کیسے ہوئی کہ تم لوگوں نے میرا پیچھا کیا اور مجھے زبردستی اٹھا کر جہاں لے کس کے حکم سے کس کے حکم سے یہ تم نے کیا میرے حکم سے انہوں نے جو کچھ بھی کیا ہے میرے حکم سے کیا ہے تمہاری یہ چورت نیچے اترا میرے بیڈروم سے میں نے تو ساری زندگی تمہارے بیڈروم میں رہنے کا پروگرام بنا لیا ہے تم نے اپنی موت کا انتظام کر لیا ہے میں ڈیڑ سے بات ہوں گی ایک بات یاد رکھنا آج کے بعد تم اس چارلی سے کبھی نہیں ملوگی مانا کے بھائی بہنوں کا خیال رکھتے ہیں مگر ساتھ ہی ہونے والے بہنوں کی عزت بھی کرتے ہیں آج کے بعد چارلی کی عزت کرنا سمجھے ہمارے لیے کیا حکم ایسر لڑکی پر نظر رکھنا مطلب ہے آپ کی بہن پر آج یو شک اپ ڈیڈی میں سپورٹی گارڈ سے تنگ آگئی ہوں اور جونی نے میری ملے والوں پر پابندی کیوں لگا دی ہے اوہی تم ناراض وقت ہو بلکے ایسا کرو کچھ دنوں کے لیے ہمارے پاس چھتیا میں خود آنا چاہ رہی ہوں بیڈی میں آپ کو ایک چیز دکھانے آ رہی ہوں عزت کے بغیر اس قبر پر دیا جلانے کی جرت کی چاگردار صاحب اس نے دیا ہی نہیں اس مکان پر لگا ہوا تالہ بھی توڑ دیا ہے ختم کر دو اسے آپ کی بیٹی بھی اس کے ساتھ ہے بیٹی جا جا کر دونوں کو اور ان آف یم sho ایم ایم موسیقی 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 ایک جاہل عورت نے بچہ پیدا کرنے کی زد کی تھی لیکن ہم نے اس کے خامند کو کتل کے آگے ڈلوا دیا تھا اور ہم نے اپنی اس لادلی بیٹی کی وجہ سے اس عورت کو جیل میں زہر دے کے ختم کرا دیا تھا موسیم موسیم موسیقی 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 آپ تھوڑی دیر کے لیے میٹھی چھونی بن جائے اور میں دیکھتا ہوں کہ یہ محبت کیسی خط نہیں ہوتی اس لیے کہ میں خود وقیل ہوں چارلی چارلی یہی ہے وہ جس کی وجہ سے تجھے تمجھے ہمیں آنے سے وہ کا بیادہ چارلی اسے مار دے آج موقع ہے اسے مار دے میں اس کے خاندان سے اس طرح ان تک خمدوں گا جس طرح میری ماں اور باپ سسک سسک کے مرے تھے تم ٹھیک تو ہو نا میں ٹھیک ہوں تم نے کتے کو گولی کیوں ماری وہ تم پہ حملہ کرنا چاہتا تھا اب ہر کتے کو بننا ہوگا یہ تم کتے کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو میں ان کی نصر مٹھا دینا چاہتا ہوں ڈیڈی نے تمہارا پوچھے تھا پھر تم نے کیا جواب دیا میں نے کہا میں تمہارے بغیر مر جاؤں گی تم نے ٹھیک کہا تم صرف میرے لیے پیدا ہوئی ہو اور میں تمہارے لیے تم ڈیڈی سے ایکسکلز کر لو ہاں ہاں کیوں نہیں اب تو سب کچھ مجھے ہی کرنا ہوگا آو ڈیڈی یہ آپ سے معافی چاہتے ہیں کل کروئیے کی اور میں بھی جی انکل جی اببو جان جی میں بہت معافی چاہتا ہوں کہ میں نے آپ کے کتے کو گولی مار دی اصل میں میں کیا کروں میں جب بھی کوئی کتہ دیکھتا ہوں میں پاگل ہو جاتا ہوں اور ہماری پرابلم یہ ہے کہ اگر ہم اچھی نسل کا انسان نہ دیکھیں تو طبیعت خراب ہو جاتی ہے ہماری نسل بیٹے سے چلتی ہے جاگیزر صاحب اور آپ کی صرف ایک بیٹی ہے آپ کی نسل تو ختم ہو جائے گی کرن نے تمہارے متعلق بتا کس خاندان سے تعلق ہے تمہارا آپ کی بیٹی کے ساتھ ہمیشہ شرافت سے پیش آیا اس کے ساتھ اکیلے سفر کیا مگر اسے کبھی راستے میں تنگ نہیں کیا گندوں سے اس کی جان بچائی جانی آپ کی عزت بچائی اس کی باوجود آپ کو میرا خاندان سمجھ میں نہیں آیا اقیمت چاہتا ہوں تم اپنے احسانات کی جی ہاں آپ کی جڑوں میں بیٹھنا چاہتا ہوں کیا مطلب میرا مطلب ہے آپ کے قدموں میں بیٹھنا چاہتا ہوں لگتا تمہاری طویت ٹھیک نہیں کچھ دیر آرام کر لو وہ ایسے بھی تمہیں لمبے سفر پہ جانا ہے اوہ ڈیڈی اگر آپ اجازت دیں تو میں نے اپنی سمینیں دکھاؤں آو مجھے لگتا ہے آپ کے جو ڈیڈی ہیں وہ مجھے پسند نہیں کرتے میں تو پسند کرتی ہوں نا تمہارے ڈیڈی ہمارے پیار کی گاڑی چلنے نہیں دیں گے پیار کی گاڑی وفا کے پچھول سے چلتی ہے جو تمہارے پاس ہے مگر گاڑی کے کاغذات تو تمہارے ڈیڈی کے نام ہیں میں نے تو اپلائی فور ریزیسٹیشن کیا ہوا ہے نمبر پلیٹ پر تو تمہارا ہی نام لکھا ہے اور اگر تمہارے ڈیڈی نے ٹریفک سارجنٹ بن کر ہمارے اس پیار کی گاڑی کا چلان کر دیا پھر تو پھر یہ گاڑی ساری زندگی گیراج میں کھڑی رہے گی تو پھر میرا بھی تم سے وعدہ ہے کہ میں ساری زندگیز گیراج کے باہر کھڑا رہوں گا جب تک گاڑی نہیں مل جاتا انکل آپ نے مجھے یاد کیا اب تو ہر وقت تمہارے خیال رہتا ہے میں بھی آج کل صرف آپ کے لیے ہی سوچتا ہوں ہماری زمین دیکھو گے آپ کے لیے زمین میں نے دیکھ لی ہے ہم نے بھی تمہارے لیے سوچ لیا ہے اب آپ کے سوچنے کا وقت آ گیا ہے یہ لو گاڑی کی چاوی اور جاؤ جا کے دیکھو ہماری جاگین تھینکیو آپ بھی چلے نا میرے ساتھ آج تو تمہیں اکیلے ہی جانا پڑے گا لیکن میں آپ کو اکیلے نہیں جانے دوں گا میں آپ کو کافی لوگوں کے ساتھ چھوڑ کے آوں گا تھینکیو بائی مبارک ہو سر موت کی گاڑی عاشق کی سواری پیارے غریب ساتھیوں یس سر چاگیدار صاحب نے مجھے سیر کرنے کے لیے گاڑی کی چابی دی میں نے تو بہت سیر کی ہے میں چاہتا ہوں غریب ساتھیوں پہلے تم اس گاڑی میں ذرا گھومو پھرو موج اڑاؤ تھینکیو سر اللہ آپ کو ایسا بچہ دے آمین میں تو کہتا ہوں وہ ماں مر جائے جس نے بچے کو جنم دیا چلو آو تھاکھیو چلو موسیقی 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 یہ کیا ہے ہماری پلاننگ کا ملبا ہے سارے لیکن گاڑی تو چارلی لے کے گیا تھا آئے انکل آپ کو میری نئی زندگی مبارک ہاں ہاں آپ حیران ہو رہے ہوں گے عجیب تفاق دیکھ کہ آپ نے مجھے گاڑی کی چابی تھی تو مجھے باہر جا کر خیال آیا کہ مجھے تو گاڑی چلانی ہی نہیں آتی میں نے آپ کی گاڑ سے کہا یار دراغ گاڑی سکھا دو ابھی بیچاروں نے چابی بھی نہیں لگائی تھی تو گاڑی دھماک سے اٹھ گئی شکر ہے تم بچ گئے آپ ہی کے لیے بچاؤں ہاں آئنسا مجھے وہ چیز دیجئے تھا جو میں استعمال کر سکو تم خیریصت ہونا کیا ہوا وہ دھماکہ ارے ایک آدھا دھماکے سے مرنے والا ہوں کیا میں ابھی نہیں مروں گا اتمنان رکھو اللہ نہ کرے جس دن تم مر گئے اس دن میں بھی مر جاؤں ہاں شابش اسی دن مرنا اسی ٹائم تاکہ میرے جنازے پہ کوئی آئے نہ اور سارا رش تمہارے جنازے پہ پڑے پورا شہر تمہیں کندہ دے گا تمہارا مو دیکھنے پہ شرطیں لگیں گی پکواس بند کرو آخر یہ گاری میں بم کس نے رکھا ہوگا بم جس نے بھی رکھا ہے اس وقت تو اس کے اپنے دماغ میں دھماکے ہو رہے ہوں گے اسے سمجھائیں سر آپ کی بیٹی اس لڑکے کو اپنا سب کچھ مان چکی ہے بیٹی ہی کی تو مجبوری ہے کہ وہ ہماری کمزوری ہے لیکن کیا کریں کیا کریں اس کے دل سے جارلی کو کیسے نکالیں بیٹی کی ہاتھ سرجری کروا دیں پکو مات کام کی بات کرو شہر کے تمام گندوں کو چارلی کی تصویر پہنچا دی ہے اور وہ اسے اوپر پہنچا دیں گے وہ اوپر جائے گا تو ہمیں زمین پہ سکون ملے گا شیطان جان ہو تم اور شیر کی غار میں اکیلی آگئی ہو نہیں میں نے تو کہا ترکشہ والے سے اندر تک چھوڑا وہ مانا ہی نہیں اس لئے میں اکیلی چلی آئی اصل میں میرا نام ہے شما بڑی ظالم ہے میری اممہ سارا محلہ مجھے کہتا ہے جان من وہاں نے میرا ڈھائی من اس لئے سب نے نام رکھ دیا انجمن انجمن زندگی کا ختم کر دیتی ہوں بیما میرا نام ہے ریما مجھے دیکھ کے ایک بندے کی رنگت ہو گئی پیلی سب نے کہا یہ تو ہے نیلی گزارت کر لیتی ہوں مل جائے جو بھی اس لئے سب کہتے ہیں یہ تو ہے رو بھی ہاں مجھے جاگردار صاحب نے بھیجا ہے انہوں نے یہ تصویر دی ہے میں ان کی پرائیوٹ سیکرٹری ہوں ویسے میرا رتوہ بیویوں کے برابر ہے انہوں نے کہا کہ یہ وکیل صاحب ہے ان سے ان کی لگ گئی ہے ان کی ہڈیاں توڑ دیں پسلیاں توڑ دیں ایک ایک جوڑ نکال دیں ٹھیک ہے ان سے کہنا کہ ان کا کام ہو جائے گا ان کا کام ہو جائے گا نا جان تو میں تمہارا بھی کام کر دوں گی ہاں یہ کیا پکواس ہیں اور کون ہے یہ میں خود وکیل ہوں وحیل صاحب تمہارا یہ ہلیہ کس نے منایا محترم عزت مہاد جارلی نے انہوں نے میری تصویر اپنی تصویر کے جگہ غندوں کو دے دی میں ان کے پاس پہنچا کہ کام ہو گیا آئے انہوں نے جگہ جگہ سے مجھے ادھیڑ کر میرا کام کر دیا حیرت ہے ایک معمولی سا لڑکا تمہارے قابو نہیں آتا اگر وہ لڑکا آپ کو پڑ جاتا تو آپ بھی کہتے ہی یہ معمولی نہیں غیر معمولی ہے ٹھیک ٹھیک تم آرام کرو میں اسے دیکھ لیتا ہوں ماں ماں کہا ہو ماں کیا ہوا ماں ماں کیا کر رہی ہے جو شور مچا رہی اتنا میرا دل چاہتا ہے آج میں ساری دنیا کو شور مچا کے کہہ دوں کہ میں نے فرس کلاس پوزیشن میں افتحان پاس کر لیا ہے اور یہ ہے ڈگری تیری تعلیم کمل ہو گئی ہے اب میری خواہش بھی پوری ہو جائے گی ماں اب تو بس میری ایک ہی خواہش ہے کہ مجھے ایک اچھی سی نوکری مل جائے کیا ارے نوکری کرے تیرے دشمن کل تو آنے دے میری جان پھر دیکھ اس ڈگری کے کتنے قدر دان ہوں گی پچیس لاکھ کی کوٹھی میں پانچ لاکھ کے فریم میں تمہاری ڈگری لگاؤں گا اگر تم میری ہوگی تو پچاس لاکھ کی کوٹھی میں سونے کے فریم میں تمہاری ڈگری کو سجاؤں گا اگر تم میری بات مان جاؤں گا ایک کروڑ کی کوٹھی میں وائٹ گولڈ کے فریم میں تمہاری ڈگری کو سجاؤں گا اگر تم میری بنچاؤں ہیرے چاندی سونہ ڈالرز 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 جس طرح کہو تمہاری عزت کو دولت کے طرازوں میں تول دیں گے ذہِ نصیب حضور ہمارا بازار تو آپ جیسے شریفوں کے دم سے ہی قائم ہے ہیرے کی نمائش میں ہم جیسے جہری کو نہیں بلایا بائی جی کلی ابھی کھلی نہیں اور خوشبو آپ تک بہنچ بھی گئی تماش پین کی ناک بھمرے سے زیادہ تیز اور آنکھیں وہ کعب سے زیادہ تیز ہونی چاہیئے بائی جی کھانا کھائیں گے یا جوس پیئیں گے خوشبو سنگیں گے اور رس پیئیں گے جس کی آج پہلی اڑان ہے وہ بلبل بلبل کہاں ہے بلبل اکیلی چاہیئے کیا آپ پنجرے سمیت بلبل اپنے ہاتھ پر ہی اچھی لگتی ہے بائی جی آئے میں ست کے جاؤں حضور بلبل تو اڑ جائے گی مگر اس خالب پنجرے کا کیا ہوگا اس پنجرے کا دانہ پانی ہمارے ذمہ اب ذرا روح کی غزا کا بندوبست ہو جائے آئے آ یہیا Rick كران بھائیوں کو ناپنے کے لیے عمر چھوٹا سا ایک پیتا ہے پیار ایسا ایک پرندہ ہے جو دل کھاتا ہے خون جگر پیتا ہے یہ زحمت میرے رفو بل نہیں لگائے ہیں تم تو کہتے تھے کہ وہ دل کے زخم سیتا ہے یہ عزتگار ہے ہاں یہ عزتگار ہے عزت کے خریدار بنے بیٹھے ہیں میں وہ شیشہ ہوں جس کے لیے یہ پتھر لیے بیٹھے ہیں عزتگار ہے عزت کے خریدار بنے بیٹھے ہیں میں وہ شیشہ ہوں جس کے لیے یہ پتھر لیے بیٹھے ہیں عزتگار ہے موسیقی گھنگر پہنے تو پیروں نے احتجاج کیا گھنگر پہنے تو پیروں نے احتجاج کیا جسم نہ چاہ تو روح نے ہی احتجاج کیا اکلے ہرنے ہوں ہاں اکلے ہرنے ہوں شکارے بے شمار بیٹھے ہیں یہ عزتدار ہے عزت کے خریدار بنے بیٹھے ہیں میں وہ شیشہ ہوں جس کے لیے یہ پتھر لیے بیٹھے ہیں یہ عزتدار ہے موسیقی زندہ لوگوں نے لاشوں کا کاروبار کیا گفن پہنا کے سرشان ہمیں تیار کیا گفنہ کیوں نہیں دیتے گفنہ کیوں نہیں دیتے کہ ہم تیار بیٹھے ہیں یہ عزتدار ہے عزت کے خریدار بنے بیٹھے ہیں میں وہ شیشہ ہوں شیشہ ہوں میں وہ شیشہ ہوں شیشہ ہوں میں وہ شیشہ ہوں جس کے لیے یہ پتھر لیے بیٹھے ہیں یہ عزتدار ہے عزت کے خریدار بنے بیٹھے ہیں میں وہ شیشہ ہوں جس کے لیے یہ پتھر لیے بیٹھے ہیں یہ عزتدار ہے 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 کیونکہ میں ملاقات کے لئے آیا ہوں یہ جگہ جگہ پہ پلر بنانا اچھی بات نہیں ہے ہٹو جی جی پتتمیز کالو تم اور جھوم اٹھا کے اندر کیسے گھوسائے ہو شاید آپ نے مجھے پیچھانا نہیں میں تو آپ کو آواز سے ہی پیچھان گیا ہوں ہزار روپے والے کنوں میں تمہیں پیچھان گیا ہوں کیا پکواس کر رہے ہو پکواس نہیں آپ مجھے غور سے دیکھیں بھائی جی کہاں ہو بھائی جی کہاں ہو معاف کیجے گا میں آپ کو پیچھان چکا ہوں لیکن آپ نے مجھے نہیں پیچھانا میں آپ کا بڑا قدیم تماشبین ہوں ننہ سا ہوتا تھا آپ بھی چھوٹی شی ہوتی تھی پنگوڑوں میں ہوتی تھی اور میں نوٹوں کی جگہ پر فیڈر پلا کر آپ سے گانا سنا کرتا تھا اس زمانے میں آپ کو یاد ہوگا آپ کے جو والد محترم تھے ان کی آنکھوں میں موتیاں اتر آیا تھا اور میں پیسے ختم ہونے کے باعث اپنی آنکھیں گریومے رکھ رکھ کر آپ کا گانا سنا تھا آپ کہاں ہیں اوہ ماف کیجئے گا آج میرے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے میں اپنی آنکھیں واپس لینے آیا ہوں اپنی آنکھیں واپس لینے آیا ہے ارے یہاں تو لوگ اپنی اولاد واپس لینے نہیں آ تو چلا آیا ہے آنکھیں واپس لینے آپ کہاں ہیں بائی جی اولاد واپس لینے اس لیے نہیں آتے وہ لوگ کیا آپ لوگ صرف لڑکے واپس کرتے ہیں لڑکیاں واپس ہی نہیں کرتے کیوں کہ آپ نے ان کی نلاں ہی کرنی ہوتی آئے ارے بڑا آیا مجھے منع کرنے والا میرا گھر ہے میں جو جی چاہے یہاں بیچوں آہ میں بھی آپ کے گھر میں کچھ بیچنے آیا ہوں یہ کتاب ہے اس کا نام ہے موت کا منظر پیارے گناہگار ساتھیوں آپ لوگ غور سے سنیں اور تم بھی غور سے سنو گناہگاروں کی کانسلر یہ کتاب موت کا منظر مرنے کے بعد کیا ہوگا پوٹھے پہ بیچنا بہت ضروری ہے کیونکہ آپ لوگ انکریب موت کا منظر دیکھنے والے ہیں اس لیے دوستو ساتھیوں بلکہ بھائی جی آپ اس کتاب کو حفظ کریں کیونکہ آپ کو اس کی بہت ضرورت پڑے گی خاموش چلے جو یہاں سے ورنک تمہاری لاش جائے گی ہاں بری گو اس کا مطلب ہے میرا شخص ہی نکلا تم کافی خطرنات آدمی ہو تمہارے لیے بھی ایک توفل آیا ہوں ایندہ کوئی اپنی جگہ سے نہ ہلے خبردار کسی نے بھی ہلے کی کوشش کی تو ایسے گولی مار دوں گا رک جاؤ اس وقت جانا ٹھیک نہیں تماشمین نے ٹینک پہ قبضہ کیا ہوا ہے ڈان لو اس کا پیچھا کرو دیتر سار خیرو ٹیوٹی کے بعد یہ کتاب پڑھنا موت کا مندر تم لوگوں کے لئے بہت ضروری ہے کیا ہو دیتر سار سنیے اب میرا کیا ہوگا اب آپ کی والدہ کا سویم ہوگا مجھے پتہ چل گیا تھا کہ آپ بکنا نہیں چاہتی ہیں اور اگر آپ بکنا نہیں چاہتی ہیں تو آپ یقین کریں آپ کو کوئی خرید نہیں سکتا میں اپنے محسن کا نام پوچھ سکتی ہوں ہاں میں اپنا نام اکثر بھول جاتا ہوں اس لئے میں نے چھاپا ہوا ہے کہاں ہیں میرا نام چارلی میں نے کبھی رشوت نہیں لی آپ یہ کارڈ رکھیں میں مسلوموں کا دوست اور ظالموں کا دشمن ہو میں آپ سے کبھی مل سکتی ہوں ہاں کیوں ملنا چاہتی آپ کیوں کیوں درگی آپ مل سکتی ہیں ضرور مل سکتی ہیں اگر آپ کی والدہ کبھی آپ کو تنگ کریں آپ مجھے اس نمبر پر رنگ کریں میں عبدالستار ایدی کی ایمبولنس سے پہلے آپ کی خدمت میں پہنچ جاؤں گا سلام علیکم امن ہمارے کاروبار کا دشمن ہے اگر یہی حالت رہی تو ایک دنیا اسلاح میں اپنی اوپر چلانا پڑے گا یہ سب کچھ چارلی کی وجہ سے ہے وہ ہماری مک بھی کرتا ہے اس لئے بارڈر سے اسلاح میں نے تابوت میں مگوانا شروع کر دیا ہے تاکہ کسی کو شک نہ ہو تو یہ چارلی ہے ہاں آپ کی بیٹی کاشک میں اسے دیکھ لوں گا تو مسلا چک روتا کے جس کا آرڈر ہے اسے پہنچ جائے اسلام علیکم پیارے دوستوں красивی اسلام علیکم ارے آپ لوگ تو گھبرا گئے بھئی میں آپ سے بڑا ڈریکولا تو ہوں نہیں آپ تو معصوم لوگوں کا خون پیتے ہیں انکل آپ یہاں اسلاح خانے میں میرا خیال ہے کوئی پسٹول بستول خریدنے آئے ہیں زمانہ بہت خراب ہے تمہارے لئے موت خریدنے آئے ہیں اہو کیسی موت چاہیے اپنی بہن سے شادی کرا دو میں شرم سے ہی مر جاؤں گا دولو تو تجھے ہم بنائیں گے خون کے رکھ دو اسے ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ خوننے سے پہلے ذرا ہنڈیا کے مسالے تو دیکھ لو ایک پن کھیچوں گا ہم سب کا ملیدہ بن جائے گا اور یہاں چاروں طرف بڑے گوشت کی فرائی پڑی بھی ہوگی میں اطلاع دے کر آیا ہوں اگر میں بیس منٹ تک واپس نہیں گیا تو وہ سب لوگ یہاں پہنچ جائیں گے سمجھ میں آیا گھبرا یہ مت میں یہاں بلیک میلنگ کرنے نہیں آیا بلکہ معاملات تیک کرنے کے لیے آیا ہوں اور ویسے بھی اب تو انکل سے رشتے داری ہو گئی ہے تم ہمیں تھوکا بھی دے سکتے ہو ناں کبھی نہیں اب تو یہ ہوئے نہیں سکتا اب تو یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے اب تو جہاں انکل ہے وہاں میں ہوں کرن ہمیں اپنے آپ سے زیادہ عزیز ہیں تو اسے بتا نہ لگیں ناں پھول جائیں یہ تابوت کا راز راز رہے گا ہاں تم ہمارے لیے پولیس کی مقبری کروگے بلکل کروں گا اب تو میں یہ کام دل لگا کے کروں گا پہلے معمولی کمیشن پر کرتا تھا اب تو میں آپ لوگوں کا پارٹنر ہوں یس کم ان بی آر پارٹنر سنیے میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں جی فرمائیے چارلی اچھا بندہ نہیں ہے کیوں اس نے آپ کی جہداد پر تبزر کیا ہوا ہے کیا نہیں تو تو پھر آپ کو کیا تکلیف ہے وہ شراب پیتا ہے اس نے نشے میں آ کے آپ کی پیزت ہی کی ہے نہیں تو پھر کیا تکلیف ہے آپ کو وہ پولیس کا مقبر ہے اس نے آپ پر کبھی چھاپا پڑھوایا ہے نہیں تو پھر آپ کو کیا تکلیف ہے وہ شادی شدہ ہے شادی آپ کے گھر میں ہوئی ہے کیا نہیں تو پھر آپ کو کیا تکلیف ہے وہ چاندی نامی توایف کی کوٹھی پر جاتا ہے آپ بھی اس کے کوٹھی پر جاتے ہیں نہیں تو آپ بھی جایا کریں آپ کو کیا تکلیف ہے تکلیف کی بات یہ ہے کہ کہیں وہ اس کے جال میں پھنس نہ جائے کہیں وہ اس کے جال میں پھنس نہ جائے سونی جیسا میرا بدن چاندی جیسا مانی سونی جیسا میرا بدن چاندی جیسا مانی تیری آنکھوں کے سورج سے پھنس نہ جائے سونی جیسا میرا بدن چاندی جیسا مانی تیری آنکھوں کے سورج سے پھنس نہ جائے سونی جیسا میرا بدن چاندی جیسا مانی 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 ابھی تو ہوں ایک بند تلی بھورے کی باؤں میں گری یہ کیا ہو گیا نشا چھا گیا آنکھیں جو ان آنکھوں سے ملی ابھی تو ہوں ایک بند تلی بھورے کی باؤں میں گری یہ کیا ہو گیا نشا چھا گیا آنکھیں جو ان آنکھوں سے ملی تیری ساسوں کی حرکت سے یہ کلی نہ کھل جائے سونی جیسا میرا بدن چاندی جیسا مون موسیقی 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 جس نے مجھے یہ بہتایا کہاں مجھے تو لے آیا تن من میرا جلدے لگا تو مجھ کو یہ خیال آیا یہ کوری جہانے میری کوئی میں لے نہ ہو جائے سونے جیسا میرا قدم چاندی جیسا من تیری آنکھوں کے سورج سے بگل نہ جائے سونے جیسا میرا قدم چاندی جیسا من یہ نہیں ہو سکتا تم اس جال سے نکل آئے میں گھوڑا مچھلی ہوں جو جال میں سے نکل آیا ہوں میں چاندنی کی بات کر رہی ہوں مگر چاندنی تو پیار کرنے والوں کو راستہ دکھاتی ہے کہ اس کے راستے پہ نہ چل پڑنا یہ تم غائب کہاں ہو جاتے ہو بہت ضروری کام تھا اس لئے چلا گیا اس وقت بھی صرف تم سے ملیا ہوں اندھیرہ ہو گیا ہے چاندنی دیکھنے جا رہے ہو وہ نہیں شک بہت ہے تم عورتوں میں خامخا شک کر رہی ہے چاندنی پر وہ تم بہت اچھی نڑکی ہے وہ مر سکتی ہے لیکن بھک نہیں سکتی چاندنی تم یہاں اس حالت میں خرید تو ہے وہ میرے پیچھے گھنڈے آ رہے ہیں میں نے اپنی ماں کا قتل کر دیا ہے کیا تم نے اپنی ماں کا قتل کر دیا ہاں ماں نے آج پھر کوشش کی تھی مجھے بیس میں کی گھبراؤ مت تم اندر جاؤ میں دیکھتا ہوں جاؤ تم اندر جاؤ دروازہ بل کرو بیس میں کیا ہے ایک بھائی ساپ بھائی ساپ بندہ آدابل کرتا ہے جیتے رہو عورتوں کی کمائی پیتے رہو واہ کیا دعا دی ہے آپ سے ایک عرض کرنی تھی فرمائیے کل ہمارے بازار میں شرافت کی ہوا چلی ہے اور ہمارے چک اڑ کر تمہارے گھر میں آنکرہ ہے بس وہ واپس چاہیے جہاں تک میرے پاس اطلاع ہے تمہارے پاس تو پوری چیک بک ہے کوئی اور چیک کاٹ لو اس چیک پر سیر صاحب نے دستخط کرنے ہے اس لیے اس چیک کی واپسی بہت ضروری ہے ہاں وہ چیک وہ چیک تو غیرت کے ایکاؤنٹ میں جمع ہو گیا ہے دوست اور بینک ہو گیا ہے بند اس لیے میری جان صبح آنا اچھا مگر میں بینک توڑنے کا سامان اپنے ساتھ لائیا ہوں لڑکا ہو اس بینک کو توڑ دو اور لاکر سے اپنے چیک واپس لے لو حریر ایک منٹ ایک منٹ جناب محترم بدماش کتے کمینے ساتھ ٹھہری بات یہ ہے کہ لڑائی شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو چیز دکھانا چاہتا ہوں دیکھیں یہ ہے لٹو اب میں اسے چلاؤں گا اور اگر اس لٹو کے بند ہونے سے پہلے پہلے میں نے آپ سب کو زمین پہ گرا دیا تو لڑکی میری اور اگر میں نہیں گرا سکا تو یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ لڑکی میں خود اپنے ہاتھ سے آپ کے حوالے کروں گا ایک منٹ چیز دکھر چیز دکھر چیز دکھر ترôm چیز دکھر موسیقی 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 چانتنی تم نے ایسا کیوں کیا؟ یہ زندگی تمہاری امانت ہے تم نے میری عزت بچائی تھی مینا تمہاری زندگی بچا کے حساب برابط کر دیا چانتے چانتنی تم نے ایسا کیوں کیا؟ تم مل نہیں سکتے تھے اور میں اپنے آپ کو بیچ نہیں سکتی تھی بس تم آخری کندہ دے دو یہی میری آردو ہے جا نائش تم لوگوں کو معاف نہیں کیا جا سکتا اگر دو دن کے اندر اندر تم لوگوں نے قرضہ دانا کیا تو تمہاری زمینیں ضبط ہو جائیں گی ضبط زمین ساتھ تو نہیں لے جائیں گے آپ تمہاری یہ جرت یہ جرت مجھے چیز دیکھ کر ہوئی ہے وہ کیا تابوت تابوت جس میں جا کر انسان بلکل بے بس ہو جاتا انکل یہ یہ سب ہمارے غلام ہیں یہی تو میں چاہتا ہوں آپ انہیں آزاد کرو ورنہ تابوت کا ڈھکن کھل جائے گا اور ڈھکن کھلا تو کئی چیروں سے نقاب ہٹ جائے گا نقاب ہٹا تو کئی لوگ ننگے ہو جائیں گے تو بس 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 ہم تم سب کو اس کے صدقے ماف کرتے ہیں جاگیدار صاحب زندہ صاحب اب آپ اچھے بچے بنتے جا رہے ہیں اچھا بچے تیرا صدقہ تو میں نے دے دیا اور یہ مت سمجھنا کہ بھلا ڈل گئی وہ ہم سے کھیل رہا ہے ہماری مورو سے اور ہماری بچھائی ہوئی شترنج پہ ہمیں مات دینا جاتا ہے مات میں بکیل ہوں اور خود یہ کیسہ رہا ہارنے نہیں سیکھا ہم نے نہیں سیکھی ہار میں ایک اور چال چلوں گا لیکن اس بار تمہاری چال تمہارے کردار اور تمہاری پلیننگز کی طرح گمزور نہیں ہونی چاہئے میں بکیل ہوں اور کب کب پاگل ہو پاگل تینکیو ڈیڈی کس بات کا بیٹا کس بات کا کہ آپ کی بیٹی کی شادی کے کارٹ چھپ کر آگئے ہماری بیٹی کی شادی کے کارٹ یہ کیا بات تمیزی ہے بیٹی چارلی بتا رہا تھا آپ نے اسی اجازت دے دی ہے میری اور اپنی شادی کے کارٹ چھپا والے ہم نے اسی کوئی اجازت نہیں دی ہے جی ارے گھبراو مت مزاد کر رہے ہیں ان کا میرا ایک ہفتے سے مزاد شروع ہو چکا ہے ہر بات مزاد نہیں ہوتی چارلی اگر تم ہماری جاگیر میں چلو تمہاری زندگی ختم ہو جائے گی لیکن تمہاری جاگیر ختم نہیں ہوگی آپ بھی کبھی پیار کر کے دیکھیں جاگردار صاحب یہ ساری دنیا ختم ہو جائی لیکن پیار ختم نہیں ہوگا ہم کمخواب میں ٹاٹ کا پیون نہیں لگا سکتے تو نہ لگائیں ہم ٹاٹ میں کمخواب کا پیون لگا لیں گے اورا قد ہمارے برابر نہیں ہو سکتا بلکل صحیح لیکن تابوت میں جا کر سارے قد برابر ہو جاتے ہیں ڈیڈی میرا نام ان کے ساتھ شادی کے کال پر چھپی گیا ہے تو اسے میں چاہیے کمت موسیقی یہ لیجے انکر اس پر شادی کی تاریخ ڈال دیجئے موسیقی 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 مگر افسوس یہ ہے کہ تم میرے دشمن کی بیٹی ہے یہ آنکھیں پھار پھار کر کیا دیکھ لیا ہے سوچ رہا ہوں اللہ جب بھی دیتا ہے چھپر پھار کے دیتا ہے میں نے تمہاری خاتی اپنی خاندانی روایت کو قربان کر دیا ہے تم مجھے چھوڑ تو نہیں دوگے نہیں جان میں تمہیں تمہارے خاندان کو تمہارے ڈیڈی کو کبھی نہیں چھوڑوں گا ہماری بیٹی حرام کی کمائی سے پلنے والے بچے کسی کے نہیں ہوتے ہمار زبان کھینچ لوں گا تیری میں تمہارے پیروں کی نیچے سے زبان کھینچ لوں گا میں تمہاری بیٹی کو بیوہ کروں گا اور اس سے شادی کروں گا کیونکہ بیوہ سے شادی سواد ہے اس شادی میں کچھ مسلحت ہے مسلحت کو سمجھتے ہوئے میں کچھ دنوں کے لیے جاپان جا رہا ہوں جاپان سے باپسی تک تم نے راستہ صاف کرنا ہوگا سمجھے موسیقی 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 یہ رہا آپ کا جاپان کا ویزا اور یہ رہا سکٹ موسیقی 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 جاپان کے سفیر بھی آپ کو ملنے آگے اور یہ ہے اس ہوتل کا پتا جہاں آپ نے قیام کرنا پوٹل سینٹرل جیل پائیو سٹار مطلب پانچ سال سزا با مشکت انٹرنیشنل پٹائی کے پاس کھوڑی نمبر چار سو بی جیل سے واپسی تیری مات ہوگی ہاں جیل سے واپس آئے گا تب نا یاد رکھنا میسٹر چارلی میں سلاب بن کراؤں گا اور تجھے بہا کر لے جاؤں گا اور میں درخت پر چڑھ جاؤں گا تم سلاب بن کر نیچے سے نکل جانا پانی کی آوڑا دے جاؤ انہیں میں نے تیرے دونوں بازوں کاٹ کیے ہیں جاگردار یہ تم کئی کئی دن گھر سے گائب رہتے ہو پہلے تو تم کہتے تھے میں تمہارے بغیر ایک پل نہیں رہ سکتا اور اب ابھی سوٹکیس لے کر جناب کہاں جا رہے ہیں میں جاپان جا رہا ہوں کاروبار کیلئے وہ ہو تو یہاں کاروبار کرلو کوئی اونچا کاروبار اونچا مطلب ہے انڈے لگا لوں میرا مطلب ہے ایسا کاروبار کرو جس میں آمدنی زیادہ ہو اور تمہاری اس عطبی اچھا مطلب ہے خون بیچنا شروع کر دو کیا کرو کوئی ساپ ستھرا کام کرو مطلب ہے ساپ ستھرا کام کرو مردے نلانا شروع کر دو بھائی میں کچھ کام سیکھنے کے لیے جاپان جا رہا ہوں آخر کاروبار کے لیے جاپان جانا ضروری تو نہیں میں نے سنا ہے جاپان والوں نے ایسی عورتیں بنائی ہیں جو ریموٹ سے چلتی ہیں جب چاہو بیوی کو چھپ کرا لو جب چاہو اس سے باتشیت کر لو جناب اگر بیوی اچھی ہو تو وہ گھر کو بھی جاپان بنا سکتی ہے مثال کے طور پر یہ گھر کس طرح جاپان بن سکتا ہے ذرا بتائیں گی آپ مجھے موسیقی موسیقی نیہا شان تمہیں تو پاکستان چھوڑ کر آیا تھا میری جان نیہا شی شان تم نے بہت کیا ہے پریشان بندہ ملک سے بہار آئے جاپان آئے اور وہاں بھی اس کے پیسے گھر کا سامان ساتھ آ جائے تو آنے کا فائدہ تو پھر فائدہ کہاں ہے فائدہ فائدہ ہے دبائی میں بندہ دبائی جائے دولت کمائے ایش اڑائے ناچے گھائے ڤ�� ڤrons ڤس ڤس ڤ ڤس ڤ差 ڤان ڤ ڤی دنسarettمن میں دے دی دی، دے دی دی، دے دی 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 دنسانس اللہ علیہ بر طرف سے کholانب مگنگpassلیکم میں ملک ساً آپ سے� giggles دے دی 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 استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ قیامت کا گرمی ہے لگتا ہے ادھر سے دوزت پندرہ منٹ کے فاصلے پر اب ہم ادھر نہیں رہیں گا اب ہم کسی تھنڈا ملک میں جائیں گا کونسے ملک امریکہ تھنڈا ملک میڈونا کا ملک ویزے کی خواری ڈالرز کا چکت اگر میں تمہیں میڈونا پاکستان میں دکھا دوں تو اللہ معافی یہ ناممکن ہے باند کرو یہ انٹرنیشنل گیت مالا مجھے نہیں چاہیے لوکل میڈونا تو پھر کیا چاہیے اب میں نے سوچ لیا کہ میں پاکستان سے بہار ہی نہیں جاؤں گا بلکہ اب میں خوبصورت پاکستان کے صوبے پنجاب میں جاؤں گا اس کے دھیاتوں میں گھوموں گا کھیتوں کی ہریالی دیکھوں گا اور وہ لوگ دیکھوں گا سنا ہے وہ ایک دوسرے کے لیے جان دے دیتے ہیں جے تم کمیت میں ہونے مر جانیاں اللہ کی سوکھانیاں جے تم کمیت میں ہونے مر جانیاں اللہ کی سوکھانیاں جے تم کمیت میں ہونے مر جانیاں اللہ کی سوکھانیاں اللہ کی سوکھانیاں میں تیرے لے پانیاں اللہ کی سوکھانیاں اللہ کی سوکھانیاں اللہ کی سوکھانیاں موسیقی اللہ کی سوکھانیاں صغریب اللہ کی سوکھانیاں جہاں اللہ کی سوکھانیاں تور تور جائیں گا کلی چھت جائیں گا تور تور جائیں گا کلی چھت جائیں گا فاک جنائیاں تی بڑا کبرانیاں اللہ دی سوکھانیاں اللہ دی سوکھانیاں اللہ دی سوکھانیاں موسیقی دن رات ریندہ میں نو تیرائی حیار دے لے دن رات ریندہ میں نو تیرائی حیار دے دن رات ریندہ میں نو تیرائی حیار دے لے تیرائی حیار دے لے نو تیرائی حیار دے لے موسیقی قد مچ رین دے تیری میرے بانی ہے میرے کھول سونے آوے تیری ایک نشانی ہے قد مچ رین دے تیری میرے بانی ہے میرے کھول سونے آوے تیری ایک نشانی ہے ایک نشان ہوئے گا راتا نوروئے گا سینے اٹھے سوئے گا تی بڑا شرمانیا موسیقی 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 اگر کسی عورت نے ہماری بیٹی سے پہلے ہماری جاگیر میں کسی بچے کو جنم دینے کی کوشش کی تو ماں اور بچہ دونوں کو حتم کر دیا جائے گا یہ ظلم ہے کونوں تم میں ایک ایسے بچے کی ماں بننے والی ہوں جس سے تم پیدا ہونے کا حق ہی نہ چاہتے ہو ہموچ گستہ ہماری جاگیر میں صرف ہمارا حکم چلتا ہے ہمارا اللہ کی بنائی ہوئی سنیا میں صرف میرے رب کا حکم چلتا ہے جو زبان ہمارے سامنے چلتی ہے ہم اسے گاٹ دیتے ہیں جو خزائی کا دعویٰ کرے اسے اللہ تعالیٰ زمین میں گار دیتے ہیں ہم مالک ہیں مات کی دکان کے اور تو تو یہاں زندگی خریدنے آئیے میں صرف یہ بتانے آئی ہوں کہ میں تیرا حکم نہیں مانوں اگر تجھ میں جرت ہے تو میرے شوہر تھے بات کا کون ہے وہ جو ہم سے ٹکر لے کون ہے وہ بگ باہ جو ہمارے سامنے آ کر اس بچے کے باپ ہونے کا اقرار کرے کون ہے وہ وہ میم تم اس کے ہونے والے بچے کے باپ ہو تم ہاں میں ہوں اس کے بچے کا باپ میں یہ یہ تم کیا کرے ہو سننا چاہتی ہو تو سنو میں ہی وہ بچہ ہوں جس کی پیدائش پر تمہارے باپ نے اس لیے پابندی لگائی تھی کہ تم پیدا ہونے والی تھی تم ہاں قدرت کا انتقام دیکھو جاگردار جس کے لیے تم مجھے پیدا نہیں ہونے دے رہے تھے آج تمہاری وہی بیٹی میرے بچے کی ماں بننے والی ہے کچھ یاد آیا جاگردار صاحب کچھ یاد آیا یاد کرو وہ بانسریہ بنا کر بیچنے والا کرامت جسے تمہارے بھوکے کتوں نے بھموڑ ڈالا تھا بارچ جسے جیل میں تم نے زہر دیایا تھا وہ میری ماں تھی میری ماں تھی وہ میں نے تجھے اسی دن پہچان لیا تھا میں چاہتا تو اس دن اس کتے کی جگہ تجھے گوڑی مار دیتا لیکن میں تجھے اتنی آسانی سے نہیں مرنے دوں گا میں تجھے تیرے اصولوں سے ماروں گا یہ لڑکی یہ بھی میرے بچے کی ماں بننے والی ہے اور تیری بیٹی بھی میرے بچے کی ماں بننے والی ہے تیرا اصول ہے کہ تیری جاگیر میں کوئی عورت تیری ماں بہن بیٹی سے پہلے کسی بچے کو جنم دے تو تو اس کا باپ مار دیتا ہے شیلے بن دو اچھا جوڑی یا تو مجھے مار کر اپنے اصول قائم رکھ یا پھر مجھے میرے ماں باپ لوٹا دے بردہ میں تیری بیٹی سے اس کا باپ چھن لوگا نائے ہم اپنے اصول نہیں توڑے گے مجھے تیرے کمینے پن کا پتا تھا اس لئے میں نے تجھے خالی بندوق دی مجھے معلوم تھا تو اپنی بیٹی کے سواب کو بھی نہیں چھوڑے گا اس لئے میں نے یہ سارا ڈراما کیا یہ لڑکی یہ نہ ہی میری بیوی ہے اور نہ ہی میرے ہونے والے بچے کی ماں یہ پسٹول یقیناً بھرا ہوا ہے نہیں تم ہی نے گولی نہیں ماروگے آخر ہونا جاگردار کی بیٹی آگئی نہ اپنے باپ کے سامنے ہاں میں اس لئے سامنے آئی ہوں تم گولی نہیں ماروگے بلکہ اس طرح ماروگے جس طرح اس نے تمہارے باپ کو مارا تھا جا تم اسے ٹھیک ہونا ہاں تم تم میری فکر مت کرو تم 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 جاؤ جاؤ مجھے اپنا نہیں مجھے اپنے بچے کا باپ چاہیے جاؤ اپنے بچے کے لئے کھوڑ دے اپنے بچے کے لئے کھوڑ دے ان کتوں کو باگل کر دے گی اور یہ تیرا ہلوڑا کر دیں گے ہلوڑا ہاں ہاں موسیقی 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 آج سے آپ سب کے کردے موان باس زیادہ تالیاں بجا کر مجھے خراب نہ کریں آج سے یہ زمینیں آپ ان زمینوں پر محبت کی فصل اگائیں اس میں پیار کے بھول کھلائیں یک جہتی کے بوٹے لگائیں تاکہ ہم سب بطن کی خوشالی کے لیے کام کریں آج سے کسی کے بچے پر پیدا ہونے پر کوئی پابندی نہیں لیکن پابندی ہٹانے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہاتھ کھلا کر دیں فضول خرچی پر اترائیں نہیں بچے اتنے ہی پیدا کریں جتنے آپ پال مطلب بچے تو ہی اچھی مبارک ہو ساب جی اللہ نے آپ کو تین بچے اتا کیے ہیں آس حسمت ارے یار یہ سوچو نیت اچھی ہو تو اللہ برکت دیتا ہے کار کردگی اچھی ہو تو کمپنی سے علاؤنس ملتا ہے یہ دو بچے ہمارا علاؤنس ہے اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ جس نے پیدا ہونا ہے اسے کوئی روپ نہیں سکتا وہ پیدا ہو کر رہے ہیں مسٹر چارلی مسٹر چارلی مسٹر چارلی